بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کی میت کی بک ہے اس کی ایکسرسائز 1.3 کریں گے ایکسرسائز 1.3 جو ہے بہت ایزی ایکسرسائز ہے اور اس میں چار کوئسٹن ہیں اور ان کو سمجھنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا یہ بک کا میں نے پک لی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو لکھا ہوئے دا سیمبل روٹ اس کال ریڈیکل سائن جس کو ہم روٹ کہتے ہیں اس کو میت کی زبان میں ریڈیکل سائن بھی کہا جاتا ہے اب جب روٹ کے اندر جو ورڈ ہوگا اس کو ہم پھر ریڈیکینڈ بولیں گے اور روٹ سے پہلے جو پاور یا ایکسپوننٹ لگا ہوگا اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں ایک یہ چیز ہو گئی دوسرا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے روٹ کے اندر ریڈیکینڈ اے ہے اور باہر انڈیکس ان ہے ٹھیک ہے تو اس فارم کو ہم کون سی فارم بولتے ہیں ریڈیکل فارم اور جو باہر ہے اس ایکل ٹو اے اور اس کے اوپر ہے ون آور انڈ جو انڈیکس ہے اس کو ون آور انڈ شو کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوننٹ فارم بس آپ یہ فارم سمجھ لیں ایکسرسائز بہت ایزی ہے کچھ مشکل نہیں ہے اب اس میں یہاں دیکھیں پھر انہوں نے ٹرانسفر کر کے بھی آپ کو دکھایا ہوئے ایکسرسائز سے پہلے ریڈیکل ایکسپریشن کو کیسے آپ نے ایکسپوننٹ فارم میں چینج کرنا ہے تو دیکھیں اوپر روٹ میں دیا ہوا ہے کوئیسچن ون میں ٹو آور تھری تو اس کو ہم نے کیسے چینج کیا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو روٹ سے پہلے اگر کوئی اس کی پاور نہیں دی گئی کوئی اس پہ انڈیکس کہتے ہیں اس لفظ کو انڈیکس نہیں دیا تو روٹ ختم کریں گے تو اس کا انڈیکس بنتا ہے ون آور ٹو ہاف ٹھیک ہے ون آور ٹو تو اب یہاں دیکھیں روٹ جو ہے ٹو آور تھری دیا ہے تو ہمیں نیچے آنسر میں کیا لگایا ہم نے اس کو بریکٹ میں لے آئے روٹ کو ختم کیا اور روٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ہم نے ون آور ٹو شو کر دیا یہ بات ذہن میں رکھے گا اگر روٹ پہ کوئی انڈیکس نہیں ہوگا تو ہم اس کو ون آور ٹو شو کریں گے اب نیکس دیکھ لیں اسی طرح انڈیکس تھری روٹ ایٹین ہے ریڈیکنڈ ہے تو اس کو ہم نے ایکسپوننٹ فارم میں لے آئے ایٹین کے اوپر ہم نے اس طرح اس کو اس کی پاور انڈیکس شو کر دی ون آور ٹھری اسی طرح یہ تمام کوئیسٹنز کیے گئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ بتا دی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد نیکس ہے ٹرانسفر دا فالونگ ایکسپوننچل فارم کو اب ہم نے ریڈیکل ایکسپوریشن میں لکھنا ہے یعنی ہمیں بریکٹس میں دی ہوں گی ہم نے ان کو روٹ میں لے کر جانا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے جیسے بریکٹ میں فائف آور سیون ہے اور اس کے اوپر جو ہے انڈیکس دیا ہوا ہے ون آور تھری تو ہم اس کو کیا کریں گے روٹ بنا دیں گے اور ون کو ختم کر دیں گے اور تھری کو انڈیکس میں لکھ دیں گے بس اتنی سی بات ہے اسی طرح نیکس بھی دیکھیں ٹویلو کے اوپر ان آور ٹو دیا ہوا ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ ون آور ٹو تھا اور ٹویلو کے اوپر ایکسپوننٹ ان تھا تو ون آور ٹو تو روٹ کے لیے ہوتا ہے تو وہ روٹ بن گیا ٹو کی جگہ اور ان جو ہے وہ اس کا ایکسپوننٹ آ گیا اسی طرح تھرڈ میں بھی دیکھ لیں سب یہ اسی طرح میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ سکرین شاٹ لیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں اب آج چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یہاں پہ بھی میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ بیس کیا ہوتی ہے ایکسپوننٹ کیا ہوتا ہے انڈیکس اور ریڈیکنٹ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھا دیا یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کا جو ریڈیکنٹ جو روٹ کے اندر ہوگا وہ ریڈیکنٹ ہے اور جو اس کے باہر ہوگا وہ اس کا انڈیکس ہوتا ہے اسی طرح بیس بتا دیا جو بیس نیچے مین پاور یعنی مین نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بیس کلاتی ہے اور اس کے اوپر جس کو ہم پاور بولتے ہیں وہ ایکسپوننٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا دیا اب چلتے ہیں جو ہے کوششن نمبر ون کی طرف اس میں دیکھیں ثری اور فور ہے تو بیس ثری ہوگیا ایکسپوننٹ فور ہوگیا نیکس ہے ون آور ٹو کی بریکٹ تھری ہے تو ون آور ٹو پورا جو ہے چونکہ بریکٹ کے اوپر ایکسپوننٹ ہے تو پورا جو ہے وہ بیس کلائے گا اور ایکسپوننٹ تھری کلائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسڈ ہے مائنس ٹھرٹی روٹ کے اندر بریکٹ کے اندر ہے اور ایک سپنیٹ یعنی پاور ٹوینٹی دی ہوئی ہے تو بیس focal 30 اور ایک سپنیٹ ہو گیا ایڈنٹی فائر ایڈی کینڈ ایڈی ایکسڈ بہت یا آپ کو بتایا ہوا جو روٹ کے اندر ہے وہ ریڈی کینڈ ہے اور جو باہر ہے وہ انڈیکس ہے تو لگ دیا گیا ہے 3 انڈیکس ہے ریڈی کینڈ 5 ہے پھر 4 روٹ کے اندر ایکس وائی ہے تو ایکس وائی پورا جو ہے وہ آپ کا ریڈی کینڈ ہوا اور فور اس کا انڈیکس ہو گیا نیکسٹ ہے روٹ کے اندر ایکس سکوائر وائی زیڈ ہے اور باہر انڈیکس فائف ہے تو انڈیکس فائف ہو اور پورا روٹ کے اندر جو دیا ہوئے وہ ریڈی کینڈ ہو گئے نیکسٹ کوئیسٹین ہے اس میں ٹرانسفر دا فالونگ انٹو ایکسپونینشل فارم دیکھیں آپ کو بتایا ہے کہ جس میں روٹ ہوگا وہ آپ کی ریڈیکل فارم کہلائے گی تو یہاں ریڈیکل فارم دی ہوئی ہے روٹ کے اندر ثری آور فور ہے تو میں نے بتا چکا ہوں کہ روٹ کی جو انڈیکس اگر نہیں لکھا ہوگا تو روٹ ختم کرنے کا انڈیکس ہے ون آور ٹو تو ہم نے ثری آور فور کو بریکٹ میں لکھ کے ون آور ٹو لکھ دیا نیکسٹ ہے روٹ کے اندر بریکٹ میں ہے ایکس آور وائی اور اس کی بریکٹ کے اوپر پاور یعنی ایکسپونینٹ فائف دیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو باہر لکھا ایکس آور وائی بریکٹ کے اوپر فائف اور باہر ایک اور بریکٹ بنائی چونکہ ہمیں روٹ کی بھی انڈیکس کو لکھنا ہے ون آور ٹو تو وہ ہم نے لکھ دیا اب اندر فائف جو ہے اور باہر ون آور ٹو تو فائف ملٹیپلائے ہوگا اوپر والی رقم سے ڈینومنیٹر سے ون سے تو فائف ونزہ فائف اور ٹو نیچے آ جائے گا فائف آور ٹو نیکسٹ دیکھیں اسی میں روٹ کے اندر ہے ایکس آور وائی بریکٹ کے اوپر مائنس فائف ایکسپوننٹ ہے اور روٹ کا انڈیکس تھری ہے تو اسی طرح ہم نے لکھ دیا یہ بچے نے جو ہے ذرا الفابیڈ میں تھوڑی مسٹیک کیے میں آپ کو بتا دوں پہلے اگر ہم اس کو مائنس میں ہی رکھنا چاہیں گے تو ہم ایکس آور وائی اور بریکٹ کے اوپر آپ کا جو ہے مائنس فائف آئے گا اور باہر والی بریکٹ میں انڈیکس آ جائے گا ایکس آور وائی کو چینج کر دیں گے یعنی وائی اوپر چلا جائے گا ایکس نیچے آ جائے گا تو ظاہر ہے مائنس کا چینج سائن پلس میں چینج ہو جائے گا تو تھوڑا بچے سے غلطی ہو گئی دونوں طریقوں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں نیکس فور کوئسٹین ہے آہ روٹ میں ہے وائی زیڈ اور اس کا جو ایکسپوننٹ سیون ہے اور انڈیکس تھری ہے باہر لے آئے ہم اس کو چھوٹی بریکٹ میں وائی زیڈ کی پاور سیون آ گئی اور باہر ایکسپوننٹ ون آہ انڈیکس ون آور تھری آ گیا تو سیون ونزہ سیون 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 اپ آن تھری نیکس ہے نائن آور نائن روٹ ٹوئنٹی سیون اب دیکھیں نائن روٹ ٹوئنٹی سیون اب اس کو بالکل سیمپل آپ کریں اتنا لمبا نہ کریں ٹوئنٹی سیون اور نائن انڈیکس ہے ہم اس کو باہر لے آئے ون آور نائن یہی آنسر ہے اتنا آگے اس کو ہمیں بریکٹ کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بلا وجہ بچے نے کر دیا لیکن آپ آنسر لکھیں گے ٹوئنٹی سیون ہمیں صرف ایکسپوننٹ فارم میں لکھنا ہے اور ون آور نائن نیکس قویسٹن ہے روٹ کے اندر ہے مائنس سکسٹی فور کا جو پاور ہے وہ ایکسپوننٹ ٹو ہے اور جو اس کا دیا ہوئے انڈیکس وہ تھری ہے تو اسی طرح سیم ٹو بریکٹ کے اوپر آ گیا اور تھری جو ہے وہ باہر ون آور تھری آئے گا تو ٹو ونزہ ٹو تو ٹو آور تھری ہو گیا سیون ہے روٹ کے اندر ون آور ٹو کا ایم ہے اور انڈیکس ٹو ہے سیم اسی طرح ہوگا ایم ون آور تھری ایم ون سے ملٹیپلائے ہوگا ایم آور تھری آ جائے گا نیکسٹ ہے روٹ کے اندر ایکس وائی کی پاور تھری دی ہوئی ہے باہر انڈیکس فائف ہے تو روٹ پہلے ایکس وائی پاور تھری آ گئی پھر انڈیکس ون آور فائف آ گیا تھری ونزہ ٹری تھری آور فائف پھر نائن ہے نائن میں دیکھیں ڈبل روٹ ہے اب اس کو سمجھیں باہر والی روٹ کا انڈیکس تو دیا ہوا ہے اندر والی روٹ کا انڈیکس نہیں دیا یہ ذہن میں رکھئے گا تو ہم نے پہلے اندر والی جب روٹ جو ہے اس کو رہنے دیا اور اس کے ساتھ ہم نے پہلے والی روٹ کا انڈیکس لے لیا ون آور تھری اب جب ون آور تھری لے لیا تو اب ہم اس روٹ کو بھی ختم کریں گے تو آپ کو پتہ ہے اس روٹ پہ انڈیکس نہیں ہے تو اس کا ون آور ٹو آئے گا تو پھر ہم نے لکھ دیا بریکٹ میں 4 آور 3 کے اوپر 1 آور 2 پھر باہر والی بریکٹ پہ لکھ لیا 1 آور 3 دو ایکسپوننٹ دو انڈیکس ہو گئے تو یہ اپس میں 1 1 سے ملٹیپلائے ہوگا اور 3 2 0 6 ملٹیپلائے ہوگا یہ ہمارا آنسر ہو گیا 4 آور 3 1 آور 6 جو ہے انڈیکس اب نیکس قیسچن ہے اس میں ایکسپوننچل فارم کو ہمیں ریڈیکل فارم میں چینج کرنا ہے یعنی بریکٹس میں دیئے وہ ہوں گے یعنی جب یہ روٹ کے اوپر لگتی ہے تو انڈیکس قیلاتی ہے جب بریکٹ پہ لگتی ہے تو ایکسپوننٹ قیلاتی ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا اب یہاں دیکھیں بریکٹ میں 5 کی پاور 3 تھی اور اوپر 1 آور 7 اس کو ایکسپوننٹ بھی دیا ہوا تھا تو ہم اس کو لکھیں گے 7 انڈیکس بن جائے گا چونکہ وہ 1 آور 7 انڈیکس شو ہو رہا ہے تو ہم اس کو روٹ کے باہر لکھیں گے 7 اور جو 5 5 کی پاور 3 تھی یہاں پہ بھی دیکھیں روٹ کے اندر جب ہم بریکٹ لکھتے ہیں تو پھر ہمیں 5 کے بریکٹ کے اندر 3 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم بریکٹ کے باہر 3 لکھیں گے اب اوپر کوئسٹن میں اس لیے بریکٹ کے اندر لکھا گیا تھا کیونکہ ہمیں باہر ایکسپوننٹ بھی شو کرنا تھا انڈیکس شو کرنا تھا اس لیے لکھا گیا لیکن جب ہم اس کو روٹ کے اندر لے آئیں گے تو پھر ہم اس کو روٹ کے اندر ہی یعنی بریکٹ کے اندر نہیں لکھیں گے بریکٹ کے باہر لکھیں گے اچھا جی نیکس کوئسٹن ہے جی بریکٹ کے اندر ہے a b minus power 2 ہے اور باہر جو ہے ایکسپوننٹ 1 over 3 ہے اس کو ریڈیکل فارم میں لائے باہر والا ظاہر 1 over 3 ہمیں نظر آرہا ہے وہ انڈیکس ہے تو ہم روٹ لگائیں گے اور اس کے انڈیکس باہر لکھ دیں گے اور جو اس کی پاور تھی یعنی ایکسپوننٹ minus 2 وہ ہم بریکٹ میں اندر دیکھیں بریکٹ کے اندر نہیں لکھیں گے بریکٹ بند کر کے اوپر لکھیں گے بس یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا جی نیکس کوئسٹن ہے اب اس میں دیکھیں دو بریکٹ سیسیتا نے دی ہوئی ہیں اندر 5 over 7 کی پاور جو ہے وہ 3 ہے اور باہر 5 over 7 ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس 3 کو ہم 5 سے پہلے ملٹیپلائے کریں گے آپ کو معلوم ہے جب دو بریکٹ میں اس طرح ایکسپوننٹ ہوتے ہیں تو وہ اپس میں ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو 3 5 15 over 7 اب یہ جب ہمارا آنسر یہاں 15 over 7 آ گیا تو یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اب اس کو چینج کرنا ہے ریڈیکل میں تو ریڈیکل میں کیسے ہوگا کہ جو نیچے 15 over 7 تھا تو ظاہر ہے 15 اندر کی پاور ہے 1 over 7 باہر کی پاور ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو 7 انڈیکس بنائیں گے اور 15 کو اندر کی جو ہے وہ ایکسپوننٹ بنا دیں گے نیکسٹ ہے b over a اور باہر جو ہے ایکسپوننٹ پاور دی ہوئی ہے مائنس m over 2 اب یہاں پہ بھی دیکھیں m ملٹیپلائے ہوا ہوگا 1 سے تو اس لیے ہے مائنس m over 2 ہو گیا تو ہم اسی طرح اس کو بالکل الگ کریں گے کہ اس کو 1 over 2 باہر بنائیں گے مائنس m کو اندر لائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب روٹ ختم ہوتا ہے تو 1 over 2 ہوتا ہے تو یہ سمجھ جائیں گے آپ تو آپ لکھیں گے پھر مائنس m جو ہے وہ اندر لے آئیں گے اور 1 over 2 کی جگہ صرف روٹ بنے گا 1 over 2 کا 2 لکھا نہیں جاتا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ last question ہے سب سے easy ہے یہ بھی دیکھ لیں 11 over 13 اور 12 over 13 اور باہر 1 over 5 تو ظاہر ہے 1 over 5 ہے تو اس سے شور ہے یہ index ہے تو ہم روٹ کے اندر دونوں کو لکھ کے اور 5 index لکھ دیں گے یہ آج کی exercise تھی بہت easy exercise آئی تو آپ مجھے comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے next video میں